شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک مسلمان کو رمضان کیسے گزارنا چاہیے یہ رانوائی تو ہم آپ سے لیں گے یہ فرمائے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان مبارک کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی نبینا محمد جزاک اللہ خیر وسیل صاحب ماہ رمضان مبارک کی آمد آمد اور اس موقع پر اس عنوان کے تحت گفتگو یقینا ہمارے سامین ناظرین اور ہم سب کے لئے مفید رہے گی اللہ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرآن حکیم میں اور آحادیث مبارکہ میں کس کس انداز سے ماہ رمضان مبارک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے تو ایک نکتہ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کا باعث ہوگا قرآن حکیم میں مختلف جو عبادات ہیں نماز ہے زکاة ہے حج ہے عمرہ ہے قربانی ہے ان کا ذکر تو کئی مقامات پر ہمیں ملتا ہے البتہ ماہ رمضان المبارک ماہ رمضان کی فضیلت ماہ رمضان کے اعمال اور ماہ رمضان سے متعلقہ کچھ امور ان سب کا بیان ایک ہی مقابر قرآن حکیم میں آیا ہے اور وہ صورت البقرہ کا تئیسوہ رکوع ہے اور صورت البقرہ کی آیات ایک سو تیراسی سے ایک سو اٹھاسی تک وہاں پر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائی ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا اس ماہ مبارک کی فضیلت اہم ترین یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور یہ بات بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں مگر ماہ رمضان افضل ہوا قرآن حکیم کی وجہ سے پھر احادیث مبارکہ کا جب ذکر ہمارے سامنے آتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک مشہور خطبہ رمضان میں بھی جو ایک مرتبہ آپ نے شعبان کی آخری تاریخ کو صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے سامنے پیش فرمایا اس میں بھی فضیلت رمضان کو بیان فرمایا اور کئی اور ارشادات مبارکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے فضائل کو بیان فرمایا جو خطبہ رمضان ہے جو معروف ہے اور ہماری اکثر وہ جمعہ کے خطبات میں بھی بیان ہوتا ہے محافظ قرآنی میں بھی بیان ہوتا ہے اس کے چند جملے کچھ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگو تم پر ایک بڑا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے قدر کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالی نے فرض قرار دیئے اور رات کے قیام کو تتوع یعنی عجر و ثواب کا باعث قرار دیا ہے اس کے تین اشاروں کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام یوں فرماتے کہ پہلا عشرہ وہ رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں کوئی فرض عبادت انجام دے تو گویا دیگر ایام کے ستر فرضوں کے برابر اس کا معاملہ ہوتا ہے عجر کا اور کوئی نفل عبادت انجام دے تو اس کا عجر و ثواب فرض کے برابر اس کو عطا کیا جائے گا کچھ اور احادیث مبارکہ ہیں جن میں جامع تنویزی کی روایات بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے کوئی بن نہیں ہوتا جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ تعالی بن فرما دیتا ہے کوئی کھلا نہیں ہوتا اس سے ایک مراد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بندہ مومن محنت کرے تو جنت کا حصول آسان ہے اور جہنم سے بچنا آسان ہے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات میں بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک میں یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک پکار لگتی ہے پکارنے والا پکارتا ہے کہ نیکی کے شوقین آگے بڑھ اور نیکی کر لے اور اے بدی کے شوقین رک جا اور باز آ جا یہ تو چند فضائل ہیں جو عموم کے اعتبار سے ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے ہیں پھر آخری عشرے کی اور زیادہ فضیلت کا معاملہ کیونکہ اس میں تاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرنے کی تعلیم بھی عطا کی گئی پھر روزے کے فضائل کا بیان بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے رات کے قیام کا فضیلت کا بیان بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے تو ایک عموم کے اعتبار سے احادیث مبارکہ میں ماہ رمضان کے فضائل کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور پھر خصوصی اعتبار سے مختلف اعمال کی فضیلت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے